موسیقی اسلام علیکم ناظرین سن ٹیلیویجن نیوز جے پارا ماہ ہمیں جے مذبان فیاض نائچ ناظرین دنیا جے اندر دہشت گردی جو مسلو ہکڑو انتہائی خوفناک دیو بنیلا ہے دہشت گردی جو جنہیں گال تھے تھی تو انہوں وقت اکثر دانشورن جو لککن جو عالمی جے کے طاقتوں انہیں جے حکمرانن جو آنگنو جے کوئا وہ اسلامی دنیا نہ کھڑن تھی طالبان کھا وٹھی دائش کھا وٹھی القاعدہ کھا وٹھی بھی انتران جو جے کے تنظیموں ہیں انہیں سبنی نہ آنگنو کھڑن تھی جن جو تعلق مسلم دنیا سے آئے تو چھا آج جو کا ہی ساڑھا ست عرب مانن جی دنیا ہے ان میں صرف مسلمان ان کے ان دہشت گردی جو جو ان جو الزام انہیں تھی چھت ہو جے وہ چھا معاملہ ہیں چھا سبب ان تو مسلم دنیا جے اندر ان طرح جو جے کے معاملات ہیں انتہا چھا بھی دنیا جے کا ہے انہیں سبنی شہن کھا پاک آئے ان جی کہنے پاک آئے تو چھو پاک آئے ان جی کہنے پاک نہ آئے تو پو صرف مسلم دنیا تھی آنگنے چھو تھیوں کھڑن جی کہنہ مسلم دنیا جے اندر یہ سب شہن پروان چڑھی ہوئن انہوں نے طاقتور تھی ہوئن تو انہیں جے پوٹھیاں واقعی بھی دنیا جو کوئی کرول آئے کوئی عالمی طاقتن جو کوئی کردار آئے یا نہ ایک اج جنہوں نے مواشرے تھے اسٹیج تھے اصلا مسلم دنیا جیگال کے انتہامن لیسٹ کا وٹھی پاکستان کا وٹھی بنگلہ دیش کا وٹھی انڈونیشیا کا وٹھی افریقہ جے مسلم سودان کا وٹھی انہوں سبنیلا ملکان تھا ہیں ان وقت اصلا کی حقینی طورت تھی کہنی گال سمنی میں چاہتی پاہی تو آخر اصلا جے کے مسلم دنیا مرہندر جے کے انسان آئے ہوں انہیں جا حکمران انہیں جی انٹیلیجنشیا انہیں جی اکیڈمیا انہیں جا جی کے آلیمن وہ سب ہی جیکن وہ ان سے جی معاملے تھے پہنچوں کردار ادا چھوڑنا تھا کرے سگن انہیں سب نی جو کوششوں چھو فیلیور جی طرف اجنتے ہیں انہیں سمورے مسئلے تھے گفتو کناسوں ٹیلی فن لائن تھے موجود ہیں نامیارہ تجزینگار جناب سلمان عابد صاحب سلمان عابد صاحب سلام علیکم جی باریکم سلام پیار صاحب سلمان عابد صاحب آپ نے لکھا ہے ابھی ریسینٹ آپ کا ایک رائٹ اپ میں نے میری نظروں سے گزرا یہ دہشتگردی کا مسئلہ اس کا ڈیریکٹلی پروپورشنل ٹو دا مسلم ورڈ یہ ایکویشن کیوں بنی ہے آپ کے خیال میں جائز بنی ہے لیکن آپ دنیا دی بات کی ہے فیاد صاحب کے دہشتگردی تو اس وقت دنیا میں ایک بڑا مسئلہ ہے اس میں تو کل صبح نہیں ہے پہلے یہ مسلم ملکوں کے اندر تھا اب ہمیں عالمی دنیا کے اندر بڑا کرائیسز نظر آ رہا آپ دیکھ رہے گے جیسا ہے کہ دنیا کے باقی ملکوں کے اندر یہ واقعات ہو رہے ہیں تو اس سے ایک دہشتگردی کی لہر جو ہے وہ پڑھ گئی ہے اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ مختلف مسلم ملکوں کے ممالک جو ہیں اس کے اندر سے جو ایک سٹریمیزم ہے انتعاب پسندی جو ہے اس نے دہشتگردی کو تقریب دیا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آپ جس وقت پرابلم یہاں پہ آتا ہے جب آپ دہشتگردی کو مسلمانوں کے ساتھ جوٹے ہیں ایک ہے دہشتگرد ہونا اور دہشتگرد کسی بھی مذہب کے اندر ہو وہ غلط ہوگا لیکن اگر آپ ایک پورے مذہب کو دہشتگرد کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا پھر ایک رد عمل جو ہے مسلم دنیا کے اندر اور مسلم معاشروں میں پیدا ہوتا ہے اس وقت ہو یہی رہا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ابھی پاپ نے خود اپنی تقریب میں یہ کہا ہے اور وہ بہت امپورٹن پوائنٹ انہوں نے ریس کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اسلام کو یا کسی مذہب کو دہشتگردی کے ساتھ نہ جوڑا جائے دہشتگردوں کا مقابلہ کیا جائے لیکن کسی مذہب کو اگر آپ دہشتگردی کے طور پیش کریں گے تو اس کے نتائج کافی خطرناک ہوں گے اب اس وقت دیکھئے جو عالمی طاقتیں ہیں امریکہ سمیت بہت سے ممالک میں جو انٹلیجنشیا ہے وہ اس بات کو بار بار پروجیکٹ کر رہا ہے کہ شاید بھی ایسے دہشتگردی جو ہے وہ مسلم معاشروں کی پیدا کرتا ہے اور مسلم اسلام جو ہے اس کے اندر جائے وہ شاید اپنا بنیادی روز پلے کر رہا ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا مسئلہ جو ہے مغرب کے درمیان اور مسلم معاشروں کے درمیان ایک خلیج پیدا ہو رہی ہے اور امریکہ کو بھی جو خاص اوپ ایک ریاکشن کی پولیٹس کا سامنا ہے مسلم معاشروں میں اس کی جو نفرت ہے امریکہ کے بارے میں اس کی بھی ایک بڑی بجاہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں لوگ کہ امریکہ کی جو پولیسیاں ہیں وہ اسلام دشمنی پر مقنی ہیں مسلم دشمنی پر مقنی ہیں اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ مسئلے ہیں جو مسلمانوں کے اپنے اندر ہیں جس کا علاج مسلم معاشروں کو کرنا چاہیے پہلا مسئلہ یہ ہے ایک منٹ ایک منٹ اپنا سلمان عابد صاحب ابھی جو آپ نے بات کی ہے اس میں آپ نے جس طرح کہا کہ پوپ بھی کہتا ہے کہ اس کو مذہب سے نہ جڑا جائے اور مجھے تو کبھی کبار یہ ہوتا ہے کہ پوپ کی بات کو ہم کیوں کوٹ کرتے ہیں کیونکہ ڈیڑھ عرب آبادی ہے مسلمانوں کی اور اس میں سے کچھ چند ہزاری ہوں گے جو اس معاملے میں انوال ہوں گے جس کو دیشتگردی کہا جا رہا ہے باقی تو سب جو مسلمان ہیں وہ پیسفل ہیں تو یہ ہمیں پوپ کی اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایک سوال بنیادی ضرور ہے کہ آج جس ورڈ میں دنیا میں ہم رہ رہے ہیں کسی زمانے میں پہ تو سلیبی جنگیں ہوا کرتی تھی کرسچنٹی کے نام پہ بھی ملیٹنسی ہوا کرتی تھی حکومتیں ہوتی تھی اس کو مذہب کے بنیاد پر وہ سلیبی جنگوں کے اندر حصہ لیا کرتے تھے دوسری طرف مسلمانوں کی طرف سے وہ ہوا کرتا تھا پھر ہم نے دیکھا کہ سکھوں کے نام پہ جو تھا وہ ایک اپنا ریلیجس مومنٹ کے نام پہ وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ وہ ہندوستان کے اندر ہمیں ملیٹنسی نظر آئی آج دنیا کے اندر جتنے مذائب ہیں کسی بھی علاقے میں کسی بھی جگہ پر مذہب کے نام پر کوئی ملیٹنسی دیکھنا بات یہ ہے کہ جو ہندوستان کے اندر ہو رہا ہے جو ہندواتا کی جو سیاست ہے جو ایکسٹرینسٹ ہندو ہے وہ بھی تو مذہب کے نام پر ہی وائلنس کر رہی بھی کوشش کر رہا ہے نا اس لیے کہ پھر سیلنکا کے اندر یہ واقعات ہوئے ہیں اور ایک آپ چیز جس کو انہوں نہ کریں کہ مذہب کے نام پر چاہے وہ کسی مذہب اسلام ہے یا کوئی مذہب ہے ان کے اندر جمینیت کا پہلو تو کسی نہ کسی مذہب کے اندر پایا جاتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کو تقلیت کون دیتا ہے ان لوگوں کی طاقت کون پروائی کرتا ہے میرا سوال یہ ہے کہ جو پالمان کیسے بنی القاعدہ کیسے بنی دائش کیسے بن کے سامنے آ رہی ہے ان کی کون سرپستی کرتا ہے کون ان کو پیسے دیتا ہے کون ان کو اپنے مفادات کیلئے استعمال کرتا ہے تو یہ جو عالمی طاقتیں ہیں ان کا جو ایجنڈا ہے وہ جس وقت ان کو سوٹ کرتا ہے وہ اسکینیس پیدا کرتے ہیں جب ان کو سوٹ کرتا ہے جب اسکینیس کو مارنا ہے تو وہ مار دیتے ہیں آپ کو معلوم ہے پہلی اغوان بار جو ہوئی تھی اس وقت امریکہ کے سامنے یہ جو مجاہد جو طالبان تھے یا اس وقت جو جنگ لڑنے تھے روس کے خلاف وہ مجاہدین تھے وہ جہاد کر رہے تھے پھر ایک بدوانہ آیا کہ ہم نے کہا کہ نہیں یہ جہاد تو نہیں یہ تو دہشتگردی ہے تو دہشتگردی کی جو دیفنیشن جو ہم بنیادی طور پر عالمی دنیا میں دینے کی کوشش کرتے ہیں اس طور پر بھی پھر بنیادی کانٹرڈیشن مجود ہے نا کہ اگر آپ اس کو بطاعت پولیٹیکل ٹول استعمال کرتے ہیں اپنے مفادات کے لیے تو اس سے پھر یہ تمام ریاکشن تو پیدا ہوں گے نہیں 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 اپنا سلمان عابد صاحب ہم جو ہے اس سارے معاملے کو ایک اور طرح سے بھی انٹرپریٹ کر سکتے ہیں کہ سوویت یونین کے خلاف جنگ جیتنے کے لیے جو دوسرا سوویت یونین کا مخالف عالمی سپر طاقت امریکہ تھا وہ اگر اس کو یہاں پہ افغانستان میں اس کو روکنا چاہتا تھا اسے لڑنا چاہتا تھا تو مسلم معاشروں کے اندر مسلم حکومتوں نے پاکستان سمیت جنرل زیاہ کی حکومت سمیت پاکستان کے سعودی عرب کے حکمرانوں جو مسلم حکمرانوں نے اپنے معاشرے کے اندر اس طرح کے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو پیدا ہونے ان کی نرچرنگ ان کی سرپرستی ان کی ٹریننگ دینے کا اگر وہ ٹھیکہ نہ لیا ہوتا تو کیوں ہمیں اس جنگ میں چلے گئے ہوئے ہیں میں آپ سے فیاسہ بالکل اتفاق کرتا ہوں دیکھیں اب پرابلم کیا ہے مسلم معاشروں میں جمہوریت تو اس طرح سے ہے نہیں جس طرح سے ہونی چاہیے تھی اور مسلم معاشروں میں ادارے بھی اس طرح سے نہیں بن سکتے جس طرح سے یورپ میں بنے ہیں تو جو مسلم حکمران ہیں اس نے اپنے مفادات کے لیے امریکہ سمیت بڑی طاقتوں کے ساتھ سمجھوتے کیے اور ان کی تکہلی ریاست بننے کا جو فیصلہ اس وقت کیا اور آپ کا انالیسز بالکل تھی کہ میں آپ تو خود اس بات کا عامی ہوں کہ اگر اس وقت مسلم معاشرے جو ہیں اگر وہ صحیح طریقے سے رول پلے کرتے اپنی خود مختاری اپنی ازادی اور اپنے فیصلے خود کرتے تو ہمیں کیا ضرورت دی کہ ہم روس کی اشکست دینے کے لیے امریکہ کا سہرہ بنتے اور ان سے وسائل لیتے تو آج تو یہ بات ثابت ہوئی نا کہ مسلم معاشروں کے اندر جو مسلم حکمران طبقہ ہے یہ بنویادی طور پر مسلم معاشروں کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا یہ مسلم امہ کے ساتھ یہ مسلم عوام کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا عراق کے اندر کیا کیا اس نے قویت کے اندر کیا کیا اس نے کرنا تضافی لیڈیا کے اندر کیا کرتا رہا تو یہ بہت سے معاملات ہیں جہاں مسلم حکمرانوں کی ناہلی جو ہے اس کا بھی خمیادہ جو ہے مسلم معاشروں کو انتہا پسندی اور اسلیمیزم کے طور پر تک نہ پڑھ لائے اور ایک بات تو آپ مانیں گے نا کہ اس وقت مسلم معاشروں کے اندر مسلم حکمران طبقہ اور جو مسلم عوام ہیں ان کے درمیان بڑا فاصلہ پایا جاتا ہے ایک بدعتماد بھی پائی جاتی ہے اور وہ صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے حکمران ہمارے لئے سوری کام کرتے ہیں یہ تو امریکہ سنیت بڑی طاقتوں کے لئے کام کرتے ہیں تو یہ اس میں ایک قصور میں نے کہا نا اس بھی آپ دیکھئے جو فرقہ وارانہ معاملات ہیں ان کو کس نے تقویت دی یہ انہی ہمارے مسلم حکمرانوں نے اپنے مفادات کے لئے کام کیا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں جنرل جہولپ نے خاص طور پر جو سرکہ وارانہ معاملات کو ہوا دی اس کا خمیادہ آج پاکستانی قوم بھگت رہی ہے کہ یہ عراق میں جو ابھی امریکہ نے شیعہ سننی کانفیٹ کریت کیا یہ تو عرب سپرنگ آیا جس میں ہم نے بڑے جشن منائے تھے اس میں جو شیعہ سننی کانفیٹ کریت ہو رہا ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ مسلم معاشروں کے مسائل ہیں اور کچھ آدمی طاقتوں کے مسائل ہیں جس کی وجہ سے ایک بڑی ایکسپریمزم اور انتہا پسندی جو ہے وہ ہمیں دنیا میں دیکھنے پڑھ رہی ہے اچھا ابھی جو اس سے بھی آگے بڑھ کر اگر آپ اور بے جب بات کر رہے ہیں ایک مسلم دنیا کے ایک جو بہت ہی نمائی ملک میں ہم رہتے ہیں جو مسلم دنیا کا واحد ملک ہے جس کے پاس جو ہے وہ ایٹمی ہتھیار بھی ہے جو مسلم دنیا کا سیکنڈ لارجسٹ جو ہے وہ پاپولیٹڈ کنٹری بھی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں اب تک مسلم سوسائٹیز کے اندر ڈیموکریسی نہیں پنپ سکی ساری دنیا لڑ بھڑ کے جنگ و جدل سے گزر کے مختلف مرائل سے گزر کے وہ ڈیموکریسی کے پاتھ پہ چل پڑی برما کے اندر بھی آنگ سانگ سوچی لڑتے 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 آخر کار وہ ایک سمت کی طرف اپنے کنٹری کو لے گئی ہندوستان تو جب سے اپنا برسغیر کا اپنا یوکے اور برطانیہ کی حکومت ختم ہوئی ہے تب سے وہ اس پاتھ پہ چلتے رہے باقی معاشروں کو آپ دیکھ لیں ہم ہی کیوں مسلم معاشرے وہ میڈلیز کے اندر ہوں وہ افریقہ کے اندر ہوں وہ یہاں پہ ہوں ہم ہی کیوں اس کا شکار ہیں اس کی بجاہ یہ ہے کہ ہم نے جیورت دنیا نے یورپ میں اور باقی ملکوں نے ایک چیز ترانزیشن کے ساتھ استقاع کے ساتھ ایک چیز تیہ کر لیتا ہے کہ ہمیں اپنے انسٹیٹوشن بھی سٹرانگ کرنے ہیں اور ہمیں دنیا میں اپنے دیموکرٹک جو بیو آف گوگرننس ہے یا دیموکرٹک سسٹم میں ان کو سٹرانگ کرنا ہے لیکن مسلم معاشروں میں تو یا تو آپ نے دیکھنا تین چیزیں ہمارے ہاں رہی ہیں ایک رہی ہے بادشاہت میں مبنی سسٹم تو آج بھی بیشتر مسلم معاشروں کے اندر آمریتوں کے تصورات موجود ہیں تیسرا ہم نے ایک نام نے جمہوری سسٹم بنایا ہے اس جمہوری سسٹم کو ہم نے بنا تو دیا جمہوریت کے نام پر لیکن جو اس کے اندر ایک بادشاہت کا نظام ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے ہمارے ہاں حکومتیں کام کرتی ہیں پیپس پارٹی پی ایم میں جس طرح سے کام کر رہی ہے اس میں آپ کو آمرانہ یہی تو سوال ہے کہ کیوں نہیں ہے یہی تو سوال ہے کہ کیوں نہیں ہے ہماری مومنٹ چلتی ہے میری بات سنیں اپنا میری بات سنیں پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا کہ عیوب کے خلاف مومنٹ چلی زیاہ کے خلاف مومنٹ چلی مشرف کے خلاف مومنٹ چلی زیاہ کے دور میں تو لوگ جیلوں میں گئے اور کوڑے اور اس طرح کی بڑی سخت سزائیں ہوئیں اس سے پہلے عیوب کے زمانے میں ہوئیں مشرف کے دنوں میں بھی لوگوں کو ادھر سے ادھر ان کی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے کیا گیا پھر دوسرے معاشروں کے اندر بھی اب اربی سپرنگ کی آپ بات کر رہے ہیں تو لوگ تو اویر ہیں اور لوگ تبدیلی کے لیے خواہ ہیں وہ آتے ہیں نکلتے ہیں پروٹیسٹ کرتے ہیں ابھی ہم نے دیکھا ادھر اپنا ترکی کے اندر بھی تو جب لوگ اتنے اویر ہیں لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ڈیموکریٹک ریسٹوریشن کے لیے ڈیموکریٹک سسٹم کی اس کے لیے تو پھر وہ سٹرنٹن کیوں نہیں ہو پا رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم معاشروں کے اندر جو عوام ہیں وہ دیسائسیف پاور نہیں ہے لیکن جو ویسٹ میں اور مسلم معاشروں میں ایک بنیادی پرک ہے ویسٹ میں لوگ بورٹ کی ذریعے اپنی حکومتوں کو تبدیل کرتے ہیں اور اپنی مرضی اور خواہشات کے مطابق نظام کو لے کے آتے ہیں ہمارے 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 سارے ریبورٹ سسٹم کے تحت نظام چلائے جاتا ہے جس کو مرضی ہوتی ہے نکالا جاتا ہے جس کو مرضی ہوتی رکھا جاتا ہے میرا تو آج بھی یہ کرتیسزم مجود ہے کہ ہمارے جیسے معاشروں میں کیا واقعی لوگ جو حکومتے بنتی ہیں یہ عوام کی ریفلیکٹڈ حکومتیں ہوتی ہیں یا یہ منوری کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ اور بڑی طاقتیں ہیں ان کی ملی بھگت کے ساتھ آتی ہیں تو جب آپ لوگوں کے پاسے دیکھیں لوگ تو ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں لوگ جاتے ہیں انتخابات کے اندر وول دالنے کے لیے لیکن اب وہ انتخابات میں جو آپ کی ریگنگ کے معاملات ہیں جو ایک مافیا بیس پولیٹک آپ نے ڈیویلپ کر دی ہے تو لوگ کیا کریں گے مجھے بتائیے دیکھیں نا بات بھی ہوتی ہے جو لوگوں کی خواہشات ہوتی ہیں اس کا برائرات تعلق ہوتا ہے انسٹیوشنلائزیشن کے ساتھ لوگوں کی خواہشات اسی وقت پوری ہوں گی جب آپ کے ہاں ادارہ سازی مضبوط ہوگی اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تو پوری جوڈیشری یہاں پورا میڈیا یہاں پورا پولیس سسٹم یہاں پوری بیروکریسی یہاں پورا الیکشن کمیشن سب کو ہم نے اپنا یہ غمال بنایا ہوا ہے اپنی مرضی کے نتائج جاتے ہیں اپنی مرضی سے چیزوں کو لانا چاہتے ہیں تو پھر وہ عمامی خواہشات کے اندر پھر ایک مغابت کا نصری آتا ہے نا بھی آج آپ ایسا کریں مائک اٹھائیں اور جا کے ذرا سڑکوں پر کھڑے ہو جائیں اور لوگوں سے پوچھیں کہ آپ اس نظام سے مطمئن ہیں میں مجھے بتا دی گے کتنے لوگ کہیں گے کہ ہم اس نظام سے مطمئن ہیں اور کہ کیا یہ نظام آپ کو آپ نے لے کیا ہے ہم کہاں سے لے کیا ہے ہمارا کو کئی کنٹرول ہی نہیں اس نظام میں لانے کے لیے اور جس کو بنیاد بنایا جاتا ہے ووٹ ڈالنے کو مجھے تو ڈاؤٹ ہے یہ تو بوٹنگ پولیٹکس ہے پاکستان میں یہ تو بقاعدہ مروورنگ کی پولیٹکس ہے اس چندر تو بقاعدہ اسٹیبنشمنٹ اور شیاسی گھڑ جو بڑی طاقتیں ہیں نہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں تو ہم بات نہیں کریں ہم تو پوری مسلم دنیا کے کانٹیکسٹ میں بات کریں میرا سوال یہ ہے میرا سوال یہ ہے کہ پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ڈیڑھ عرب مسلمان آبادی ہے اس دنیا کے اندر اور اس ڈیڑھ عرب آبادی کے اندر بہت اچھا خاصہ پڑے لکھے لوگوں کا پروفیشنل کلاس کا ایک بہت اچھا خاصہ کوانٹم موجود ہے انٹیلیجن شاہ کا بہت اچھا خاصہ کوانٹم موجود ہے اس کے اندر اکیڈمیا کے بہت سارے لوگ موجود ہیں اس کے اندر آپ جیسے دوسرے کئی سیویل سوسائیٹی کے لایئرز اور اس طرح کے پڑے لکھے لوگوں کا بہت بڑا جو ہے وہ سوسائیٹی کا سیکشن وہ بناتے ہیں پھر یہ سارے پڑے لکھے آج کے اس مارڈرن ورڈ کے اندر ان سب کا امپیکٹ جو ہے وہ یہ جو ویکنیسز ہیں ہماری کہ ہم انسٹیٹوشنلائزیشن نہیں ہو رہی ٹرانزیشن نہیں ہو رہی ٹرو ڈیموکریسی کی طرف تو پھر یہ سیویل سوسائیٹی یہ انٹیلیجن شاہ یہ میڈیا یہ اکیڈمیا یہ اپنا پولیٹیکل پارٹیز پولیٹیکل ورکرز جو پروسس کے اندر بلیو کرنے والے لوگ ہیں یہ سب ان کی افرس چون فیل ہو رہی ہے بھئی وہ اسی لیے فیل ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں کو سپیس نہیں دے رہے ہیں سر آپ کی انٹیلیجن شاہ کو سپیس نہیں مل رہی ہے آپ اور میں جو باتیں بتاتے ہیں شام کو بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی دیکھئے حکومتوں کو اس طرح سے اپریٹ کرنا چاہیے سسٹم کو ایسے چلاندی ہماری بات کون سنتے ہیں سر بات یہ ہے کہ جو انسیٹیوشن اگر آپ کو ریفلیکٹ نہیں کریں گے تو آپ کی میری باتیں صرف تکلیریں رہ جائیں گی محض الفاظ رہ جائیں گے انٹیلیجن شاہ ضرور ہم نے گروہ کی ہے لیکن انٹیلیجن شاہ اسی وقت طاقت پکٹی ہے جب اداروں کی حکمرانیوں قانون کی حکمرانیوں جہاں اداروں اور قانون کی حکمرانیوں نہیں ہوگی وہ بات نہیں چلے گی ابھی آپ نے کہا نا کہ پاکستان کا پرسپیکٹیو اب جو ترکی میں ارزوان صاحب کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ کیا وہ ایک دیموکرٹک پارم کے اندر جو کس ہو رہا ہے چوبیس سو کے قریب انہوں نے ججوں کو فارق کی ہے ٹھیک ہے پندہ سو کے قریب انہوں نے سکول دو ازا کے قریب سکول بن کر دی ہیں اپنی من پسند طریقے سے لوگوں کو جسنا سے نکالا جاتا ہے تو اگر آپ ایک پاپولر دیموکرٹک گورنمنٹ کے طور پر آئے تھے تو اب آپ جو ایکشن کر رہے ہیں وہ سارا انڈیموکرٹک ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو اب مساکتوں پہ یہ کہنا کہ جو گولن کی تحریک جو ہے اس میں سارے میں ملوگس ہے تو سوال یہ ہے کہ اگر گولن کا انفلنس اتنا زیادہ اداروں کے اندر تھا تو پھر آپ کی حکمرانی کیا کر رہی تھی یہ مسلم معاشروں میں سارے ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جب آپ طاقت میں آتے ہیں تو آپ کے جماعت میں ایک سریعہ آجاتا ہے آپ رول آف لاؤ کے ساتھ تابع کرنے کی بجائے اپنی حکمرانی کو مضبوط کرتے ہیں اردوان نے دی اپنے خاندان کو مضبوط کیا ہے ان کے بیٹے جو ہیں وہ کرپشن کے کئی مقدمات میں اس میں شامل ہوئے ہیں تو یہ جو سارا ہم دیکھ رہے ہیں آپ نے مجھ سے پوچھا کہ مسلم معاشرے مسلم معاشرے تو ڈیموکریسی پہ بلی بھی نہیں کرتے وہ تو ایک شکل بنا کے بچ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اپنے آثاروٹی کی بنیاد پہ سینٹرلائز بیس موڈل کے طور پر آپریز کرنا ہے اور ویسٹ ہمارے مقاملے میں اس سے ترقی کر رہا ہے کہ ویسٹ میں ایک ڈیموکریزیشن ہوئی ہے انسٹیٹوشنلائزیشن ہوئی ہے وہ آگے بڑھ لیں اور ہم اپنی بادشاہت اور عاملانہ نظام کی وجہ سے اس میں ہم آگے دوسرا ہم نے یہ کام کیا کہ جو انتہا پسندی ایکسٹریمیزم ہے اس کے لیے جو دنیا میں نیریٹیو درکار ہے پیاسہ جو ہمیں دنیا کے ساتھ انگیج کر سکے اس میں تو ہم نے کوئی کام ہی نہیں کیا ہم خود اپنے اپنے مجرم ہیں ہم خود اپنے لئے تباہ کاری دنیا میں پیدا کر رہے ہیں مثلا آپ دیکھئے کہ جس طرح سے ایکسٹریمیزم پاکستان میں تقریریں کرتے ہیں تو ہم دنیا کو کیا میسیج دے رہے ہیں ایک طرف ہم کہتے ہیں جو ہم ایکسٹریمیزم کو ختم کرنا چاہتے ہیں ہمارے اپنے اندر سے وہ وائسز آ رہی ہیں بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کے اندر سے آتی ہیں بڑی بڑی مذہبی جماعتوں کے لوگ کوئی بات نہیں کرتے ہیں جو دنیا سننا نہیں چاہتی تو جب آپ ایک نیریٹیو دویلپ کرنے میں کامیات بھی ہو رہے ہیں تو دنیا آپ کے ساتھ کیوں انگیج ہوگی میں نے تو سوال یہ ہے نہیں نہیں میں تو دنیا کے ساتھ تو میں بات ہی نہیں کر رہا میں تو سوال اس پر ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت مسلم معاشروں کے اندر ایک تو حکمران طبقہ ہے جس کو آپ بادشاہ کہہ لیں عامریتیں کہہ لیں ناملیات جمہوریتیں کہہ لیں کرپٹ حکمران کہہ لیں نا اہل حکمران کہہ لیں جو ان کے لئے آپ اور ہم مل کے جو ان کے لئے استیار استعمال کر سکتے ہیں ان کی تشبیحات جس طرح کے گندے الفاظ میں استعمال کرنا چاہے کر لیں لیکن وہ اگزسٹ کرتے ہیں دوسرا ان کی جگہ پہ جو ریٹیلیشن ہو رہی ہے اور سارے اس کے خلاف وہ ہو رہی ہے ملیٹنسی کی صورت میں وہاں پہ آئیس آئیس آپ اپریٹ کرتی ہے وہ طاقتور بن جاتی ہے تالبان کا نیریٹیو چل جاتا ہے اور القیدہ کا نیریٹیو چل جاتا ہے اس طرح کے اور مرسی کا نیریٹیو چل جاتا ہے ایجپٹ کے اندر آپ کے خیال میں یہ سب کچھ جو ہے تو میرا سوال جو مسلسل میں آپ سے بحث کر رہا ہوں کہ یہ جو آج ہم کہتے ہیں کہ مسلم دنیا کے اندر روشن خیال لوگ ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں اکیڈمیا کے لوگ ہیں سیویل سوسائیٹی کے لوگ ہیں میں تو یہ سوال مجھے جو بار بار وہ مجھے پنچ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو تیسرا فیکٹر ہے اس کا رول کیا ہے وہ کیوں ہمیں نمائع اس کا کوئی رول نہیں دیکھ رہا ان سوسائیٹیز کے در لیکن آباد ایک بنیادی طور پر یہ بھی ہے کہ جو مسلم مارشلوں کے اندر جو میڈیا ہے اور ذرائع بلاگ ہے اس پر کنٹرول کس کا ہے مطلب میں اور آپ جو بات کرتے ہیں کتنا اس کو عالمی میڈیا کے اندر یا پاکستانی میڈیا کے اندر بڑی پذیرائی ملتی ہے پاکستانی میڈیا کے اندر جو نیشنل میڈیا جو مینسٹریم میڈیا ہے اس میں تو انتہا پسندی اور اسٹریمیس فورسز زیادہ غالب نظر آتی ہیں سر اور وہاں تو لوگوں کے اٹیچوڈ کو اندر زیادہ ٹولرنس پیدا کرنے کی بجائے جو لیک آف ٹولرنس زیادہ پیدا کی جاتی ہے سوال میرا پھر وہی ہے جو میں بات آپ سے کہنا کی کوشش کر رہا ہوں کہ مسلم مواشروں کے اندر ایک پرابلم ہے مسلم موکمران جو اپنی عوام کو دبا رہے ہیں کچل رہے ہیں ان کے بنیادی حقوق نہیں دے رہے ہیں اور ان کے اندر ایک غصے کی اور نفرت کی شیطت پدا کر رہے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ مسلم جو بڑی طاقتیں ہیں ان کی پولیسیوں کی وجہ سے بھی مسلم موکمران میں ریاکشن ہے تو آپ یہ دیکھئے کہ مسلم موکمران میں دو طرح سے ریاکشن آ رہا ہے ایک انٹرنل ہے جو مسلم موکمرانوں کی وجہ سے ہے اور ایک ایک انٹرنل ہے جو بڑی طاقتوں کی وجہ سے ہے اب آپ کہتے ہیں نا کہ جی ایک مختی بار یا ہزار یا دو ہزار دلکل ٹھیک کہتے ہیں اب میں بھی کہتا ہوں کہ پاکستانونیا میں یہ ایکسٹریمز زیادہ نہیں ہے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ان ایکسٹریمز کو تقریبیت کون دے رہا ہے ہماری ریاست ہماری اسٹیبلشمنٹ ان کو اپنے مفادات کے لیے وقتن فوقتن استعمال کرتی رہی ہے عالمی اسٹیبلشمنٹ ان کو استعمال کرتی رہی ہے تو جب یہ خود جو ہے ایکسٹریمزم کو پیدا کرنے کے بنیادی مجرم ہے بڑی طاقتیں اور مسلم قرآن تب کا تو آپ کنوں نے اگر علاج دھوننا ہے تو انہیں اپنا نیریٹیو تبدیل کرنا ہوگا نا نیریٹیو تبدیل کیے بغیر یہ میں نہیں سمجھتا کہ ایکسٹریمزم ختم ہوگی یہ جو ہیب اور ہیب نوٹ کی لڑائی ہے جو ہے نا وہ لائن آرڈر کے اندر کام کریں لوگ رول آف لاؤک کے اندر کام کریں کیسے کریں گے سر کیونکہ آپ اس سسٹم کو develop نہیں کر پا رہے ہیں مسلم معاشروں کے اندر یہ پرابہ مسئل دیکھیں نا آپ نے مسلم معاشروں کے اندر ایک ادارہ بنایا OIC جو مسلم دنیا کے اندر جو کانسکس ہیں ان کو ڈیل کرے گا اب مجھے بتا دیجئے OIC کا رول کیا ہے مجھے بتا دیجا ٹھیک ہے کون سے ایسے فورم ہم نے مسلم دنیا میں بنائے ہیں مسلم اکرانوں نے جو بنیادی طور پر ہمارے انٹرنل جو پرابلم ہے سرکہ بارانہ ہے ایکسٹریمیزم ہے نیا نیریٹیو ہے اس کے اوپر ہم نے کوئی کام کیا ہے ہم نہیں کر رہے ہیں ہم انٹلیکچولی کوئی کام نہیں کر رہے ہیں ہمارے مقابلے میں تو ہم تو فالو کر رہے ہیں اس وقت بیس تو اور جو کام وہاں ہو رہا ہے وہ بیس میں ہو رہا ہے یہاں تو کام نہیں ہو رہا یہاں تو ہم نے لوگوں کے اندر ایک غصہ اور نفرت بھی سیاست ڈال دی ہے اور ایک دوسرے پر بلین گیم دے کے کوشش کر رہے ہیں تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو مسلم معاشرے ہیں ان کو اپنا نیریٹیو انٹرنلی ٹھیک کرنا پڑے گا اگر آپ دہشتگردی اور انتحاب پسندی سے نکلنا چاہتے ہیں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم صرف امریکہ کو گالی بک کر جو اپنا مسئلہ کر لیں گے ہم امریکہ کو ضرور گالی نکالیں جو ان کی غلطیاں ہیں لیکن پہلے ہم اپنی غلطیاں تسلیم کریں کہ بطور مسلم معاشرہ ہم خود کیا غلطیاں کر رہے ہیں اگر ہم اس کی اصلاح نہیں کریں گے ادارے نہیں بنائیں گے جمہوری نظام کو تقریب نہیں دیں گے لوگوں کے بنیادی مسئلح حل نہیں کریں گے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان یا اس طرح کے معاشروں کے اندر سے ایکسٹریمزم اور دہشتگردی کا خاتمہ ہو سکے گا بڑی مہربانی اپنا سلمان عابد صاحب آپ نے ہمیں جوہین کے ناظرین گفت کو تامودی سلسلو جاری رہاں دو وٹو توقفو وہاں پہ سچی پروگرام کھرکتے ہو دہمتہ حسنل کر رہے جو موسیقی 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 ڈروک صاحب ابھی ہم بات کر رہے تھے یہاں کچھ پاکستانی اے دوست میرے ساتھ لائن پہ تھے کہ یہ جو دہشتگردی کا مسئلہ ہے وہ ڈیریکٹلی پروپورشنل ٹو دہ مسلم ورلڈ یہ ایکویشن کیوں بن گئی ہے یہ دیکھیں یہ تو بات سوچنے والی ہے کہ یہ چونکہ اسلام ممالک کے خلاف کچھ اس قسم کی کنڈیشنز پیدا ہو گئی تھی اس کے لئے سے ان کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ ان کے جو جائز حقوق ہیں ان کو نظرانداز کیا جا رہا ہے اور جو بڑی بڑی جو پرکتے ہیں جن میں امریکہ اور اس وغیرہ شامل ہیں وہ افیکٹیبلی مسلمانوں کے خلاف سٹپس پر اقدام لے رہی ہیں جو رہا بین کہ ان کی جو مشکلات ہیں ان کو سمجھیں تو اسی لئے یہ شروع ہوا تھا اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ جب افغانستان اور اراک میں جنگ ہوئی اور اس کے بعد جو وہاں پر تینشنز پیدا ہو گئیں دی سٹیبلیزیشن ہو گئی اس کے وجہ سے یہ جو اسٹامک دیریزم کہہ لیجئے یا جو ملٹرزی کہہ لیجئے وہ اس لئے پھیل گئی کہ ان سکتلز ختم ہو گئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کا کنٹرول بہت کمزور ہو گیا تھا اس کے وجہ سے لوکلائز اور ٹرائبل قسم کے انٹرس تھے اسی لئے ہاں مجھے دیکھ رہے ہیں اس وقت جو اس وقت آپ کو ملٹنسی پائی جاتی ہے اس کی اثر بجائے یہی ہے کہ جو سیاسی مشکلات تھیں ان کو ہر کرنے کے بجائے ملٹری فورس کو استعمال کیا جیا ایسی کنڈیشن میں ہوتا یہ ہے کہ آپ اوبجیکٹیوز ہوتے ہیں ان کو کنٹرول میں نہیں لاتے بلکہ ان کو ہاتھ سے نکل دینا جاتے ہیں اس کے بجائے کیونکہ ملٹری فورس استعمال کرتے ہیں تو اس لئے دوسروں کے پاس ملٹری فورس ہوتی ہے وہ پھر ملٹنسی کی طرف چلے جاتی ہے اور یہی محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت اسلام ممالک میں ہوا ہے ڈاک صاحب لیکن اسلامی ممالک کے اندر کمران جو ہیں وہ افغانستان کی وار کے وقت بھی وہ پاکستان کے جنرل زیادہ سے لے کر سعودی عرب کے جو فرمان روا اور اس طرح کے باقی جو ممالک تھے وہ سارے اس وار کے اندر امریکہ اور باقی جو ویسٹرن ورلڈ تھی ان کو ان لوگوں نے فیسلیٹیٹ کیا کہ آپ ہمارے ہاں آ کے یہ جو جہادی عظم کو فروغ دیں اس کی سرپرستی ہوئی اس کی پیٹرنائزیشن ہوئی تو پاکستان سمیت اسلامی دنیا کے جو ممالک ہیں ان کے اندر یہ حکمران طبقوں نے اگر یہ غلطی نہ کی ہوتی تو آپ کے خیال میں یہ صورتال ہوتی ٹیکنین یہ ایک تک لیتے ہیں یہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ویجن کا ممالک آ جاتا ہے یہ آپ ایکس پوسٹ سرکتے ہیں لیکن ایکسانٹے کہنا بہت مشکل ہے یاد رہے کہ اس وقت دونوں جو سائیڈ ان کے مقاصد کامن قسم کے تھے ان کے افجیکٹس کامن قسم کے تھے لیکن جب افغانستان خاص طور پر رشین حجیمنی ختم ہو گئی تو پھر مغرب اس کو چھوڑ کے چلا گیا اور وہاں پر ایک قسم کا ویکیوم کریئٹ ہو گیا اس ویکیئٹ کو کنٹرول کرنا بہت مشکل تھا اور دوسرے ممارک جس میں پاکستان کے لیے شامل ہے اور اس کے ساتھ سعودی ریوی کوئی شمل کر سکتے ہیں ان کے اوپر جیسے ذمہ داری پردی وہ بہت بڑی ذمہ داری تھی ان کے اپنے انسٹیٹوشنز اس قابل نہیں تھے اور ان کی فنانچل کنڈیشنز مقابل نہیں تھی کہ افیکٹیوی کنٹرول کرسی افسوس کے بات یہ ہے کہ یہ انٹینڈیڈ کونسیکوینسز تھے جن کے بجاہ یہ تھی کہ یہ سوچا ہی نہیں گیا تھا کہ اگر آپ اپنی سپورٹ کو ٹراؤ کر لیں گے تو اس کے بعد وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ملکے لڑتے رہے ہیں ان کا کیا پکا یہ ایک بہت بڑی مشکل ہے یہ ایک ایسا لیسن ہے جو اس ایونٹ کے بعد لرن جو کیا گیا کہ ابھی تک اس کے اوپر خاص قسم کی کوئی ایونٹ یا اس کے خاص قسم کوئی ایکشن نہیں لیا گیا لیکن ہم نے دیکھا کہ میڈلی اس کے اندر بھی جو اپنا بڑے عرصے تک لمبے عرصے تک ایران اراک وار چلی اس میں دونوں طرف سے کیا حاصل کیا گیا کون سے مقاصد تھے سوائے ایک جو فرقے وارانہ سوچ کے علاوہ اور پھر سعودی عرب سمید سب مبالک جو تھے وہ اراک کوئی سپورٹ کر رہے تھے جس کی وجہ سے پورے میڈلی اس کے اندر جو یونٹی ہے جو اپنا وہ کم ہوئی اور ڈیوائیڈ جو ہے فرقے واریت کے بنیاد پر وہ زیادہ سٹرنٹن ہوئی آپ نے دیکھو درست رمایا یہ میں مانتا ہوں ہوتا یہ ہے کہ ممالک اپنے نیشنل انٹریسٹ کو حاصل کرنے کی ہے اس کا بھی استعمال کرتے ہیں سکرینیزم کا بھی استعمال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کا بھی استعمال کرتے ہیں یہ ہوا جب اراک اور ایران بلائی ہو رہی تھی مقصد یہ تھا کہ اراک ایران کو کمزور کر دیا جائے تاکہ سعودی ایرادیا اور جو دوسرے سلاکی کے ممالک ہیں ان کے اوپر برا اثر نہ پڑے اب اس کے کونسیکونسس کبھی سوچیں نہیں گئے کہ کونسیکونسس کیا ہوں یاد رہے کہ کچھ زمانے میں مذہب کو ایک پولیٹیکل انسٹرمنٹ کے طور پر استعمال کیا جایا تھا جو اب بھی ہوتا ہے اور یاد رہے کہ یہ بہت عرصے سے ہو آخر سے ایک ہزار سال پہلے بھی ہوتا تھا انپورٹینٹلی یہ ہوتا رہے گا جب تک لوگ خود اس چیزوں کنٹرول کرنے کی قابل نہیں ہو جاتے اور جیسے میں نے پہلے عرص کیا اس کے لیے انسٹیٹوشنس کو مضبوط ہونا بہت ضروری ہے لیکن داکھ ساب بات یہ ہے کہ تمام عمار میں کہہ رہا ہوں کہ آج کے دنیا کے اندر نہ تو عیسائیت کو گلوبر پولٹس کے لیے استعمال کیا جانے جا رہا ہے عیسائی معاشروں کی طرف سے نہ اس طرح کا کوئی اور مذہب جو ہے وہ اس طرح کی اپنا اس بنیاد پر کوئی پولٹس ہو رہی ہے سب سے زیادہ سیاست ملیٹنسی جو ہو رہی ہے وہ اسلام کے نام پہ ہو رہی ہے اس وجہ یہ ہے کہ جہاں تک کرسٹین کا تعلق ہے ان کے پاس پولٹیکل اور ملیٹری فورس اتنی زیادہ تھی کہ ان کو قسم کے فورس اس کو استعمال کرنا کی ضرور نہیں رہی یاد ہے کہ ہیٹلر نے اس کو استعمال کیا کہ فاشس جو تھے وہ استعمال کرتے رہے لیکن اس کے بعد سے پچھلے ستر اتی سال میں یقین ہی رہا ہے کہ کیونکہ عیسائی ممالک کی اکنومک پوزیشن اتنی مضبوط ہو چکی ہے اس کے مقابلے میں جہاں تک مسلمانوں کا معاملہ ہے اگر آپ ان میں سے وہ ممالک نکال دیں جو کہ جیزیز زیادہ وائبل ہو گئے ہیں اور ان کے اندر اسلامی انسٹیوشن بہتر ہیں تو وہ اسلام کو استعمال نہیں کرتے اسلام کو استعمال سے وہی کرتے ہیں جو پولٹیکلی یا سٹیٹیجکلی اس قابل نہ ہو کہ وہ اپنا اپنے ابجیکٹس کو حاصل کرنے کے لیے ایکنامک یا پولٹیکل فورسز کو استعمال کریں اچھا آپ کے خیال میں یہ جو از اہول ساری دنیا کے اندر دیکھا جا رہا ہے کہ مسلم معاشروں اب ٹرمپ صاحب نے بھی آپ کے ملک میں کہہ دیا ہے کہ مسلمانوں کو داخلہ پر پابندی لگا دیں گے یہ کر دیں گے کس طرح سے اس اس جو اپنا جو اپنا ایک طرح کا تاثر ہے دنیا کے اندر اس کو ختم کرنے کے لیے مسلم معاشروں کے اندر جو سیول سوسائٹی ہے جو لبرل اور پراغرسیف فورسز ہیں جو اکیڈمیا ہے جو انٹیلیجنشیا ہے جو میڈیا ہے ان کا جو رول ہے وہ کس طرح بن سکتا ہے کہ اس تاثر کو دنیا سے زائل کر سکے وہ دیکھئے اس وقت یقیناً یہ تمام کے تمام جو فورسز آپ نے بتائیں ہیں جو انسٹیوشنز بتائیں ہیں وہ پہچانتے ہیں کہ اسلام کو اولا طرح کیسے استعمال کیا جا رہا ہے یہ پہلی سٹپ ہوتا ہے کہ پہچان لیا جائے کہ مشکل کیا ہے اس کے بعد پھر سپس بنائے جاتے ہیں اس سپس کے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے یہ جو آپ کو جو مشکل نظر آ رہی ہے اس کے لیے وقت لگتا ہے کتنا وقت لگے گا میں کہنے بڑی مہربانی ڈاکس صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ناظرین ملک جا دنیا جا بلکہ نامیارا دانشفر میڈلیسٹ انسٹیٹوٹ واشنگٹن ڈی سی جا اسکولر جی کے وحاسن گڑوہ ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب گفتگو تامدی انسکرڈ پروگرام جو اکتور ہو تھے تو پہلی مزبان فیاض ناشکین دا اجازت صدای گل موسیقی